موسیقی سارے پارٹیوں کے آئین دین اور خاص کر مجاہد کالوری کے متاثرین اور یہاں پہ آئے ہوئے جتنی بھی پارٹی کے لوگ آئے ہوئے خاص کر میں یہاں نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو جلدی سے کرو سبسکرائب پرانا کراچی کا میئر فاروق ستار صاحب کو قاری عثمان صاحب کو دیگر پارٹیوں کے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمین نون کے سب کو ویلکم کرتا ہوں سب کو شکریہ دا کرتا ہوں میں توڑا درخاز ہی کرنے کے خاموشی اگر اختیار ہو جائے اسٹیج پہ اسٹیج اگر خاموش ہو جائے تو آج کچھ مطلب کی باتیں ہو جائے اگر آپ کو خاموشی اختیار کریں سوچیں آج تیس پینٹیس یا پچیس سال بار کراچی کی اصل شکل وہ ساری زبانوں کے لوگ اردو بھولنے والے بھی ادھر ہیں پشتو بھی ہے پنجابی بھی ہے سندھی بھی ہے اور سب متاثرین آج مجاہد کالونی کی وجہ سے اختھا ہو گئے یہ ہمارے لئے خوش آئین بات ہے کہ یہاں پہ ابھی قومیت ختم ہوا ابھی مسئلہ ختم ہوا اب صرف متاثرین کی بات ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ مجاہد کالونی تو آج متاثر ہیں مگر کراچی پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے متاثر ہے کراچی بھی جو حکمران ہے کہنے کو تو پاکستان پیپل پارٹی ہے مگر در حقیقت میں پاکستان پیپل پارٹی اتنی گھنڈی نہیں تھی جتنا موجودہ یہ کریپشن کا ٹولہ اور ڈاکٹر آسن کے شکل میں بدلما میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین کو بھی آج خبر میں تقضیف ہوگا کہ ڈاکٹر آسن کے شکل میں ایک ایدہ مپاٹ پرس ایک ایسا بندہ جو چار سو ساٹھ عرب روپے کھا کے اس کا پیٹ نہیں بڑا ڈاکٹر زیاودین اسپتال جہاں بھی بنا ہوا ہے وہ قبضے کی زمینوں پر بنا ہوا ہے مگر اس ملک کی ادارے بوجہ نامالوم اس پر خاموش کیوں ہیں میں پاکستان کے اداروں سے افیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر آسن جیسے ناسور کو گریبتار کیا جائے ڈاکٹر آسن کے خلاف میں کموں پرانا چار سو باسٹھ عرب روپے کا حساب پڑا ہوا ہے اس کے اپنے اسپیٹر چاہے وہ شریف جناہ میں ہے اور چاہے یہاں ناٹ ناظبان میں ہے وہ قبضے کے نانوں میں بنا ہوا ہے اس بندے کو آج اگر ہوش نہیں آئے گا تو کبہ ہے وہاں اور میں پھر شکر گزار ہوں اس بات کا کہ آج آپ کی طاقت دیکھے قسم خدا کی مجھے پرانے کراچی یاد آگا ہماری کراچی یہی تھی ہر سو بان کے لوگ ہر کون کے لوگ ہر مسئلہ کے لوگ ہمیں یہ کراچی چاہیئے تھا اور یہ کراچی والوں آج وعدہ کرو یہ لوگ کہتے ہیں اندر خانے میں کہتے ہیں کہ یہ دھونوں چھوڑ ہیں چاہے پشتو بولنے والے چاہے غردو بولنے والے ہمارے باغ میں آئے ہوئے تو سن لو ہمارے اببہ و عجدہ نے قربانیاں دیکھے پاکستان بنایا تھا اور جس ملکے لئے ہمارے اببہ و عجدہ نے اپنی قبریں اور اپنی جہدانیں چھوڑ کے آئے تھے یہ کسی کا باپ انگریز سے لے گا آپ کا باپ بھی ہم سے نہیں لے سکتا اگر یہ موجودہ مجدہ یہ آواز اپنے کراچی میں پہنچ جائے کہ کراچی میں بسنے والے سب بھائی بھائی ہیں پھر کسی کے بعد میں امت نہیں کہ آپ کے مکان کو گرارے لیکن آپ اپنے بیچ سے نفرت کسی اثر کو ختم کریں میں فاروستان کو سلام دیتا ہوں میں دوسرے لوگ بھی سارے پارٹیوں کو سلام کرتا ہوں کہ پارٹیوں سے بالاتار ہو کر کے کراچی کی حالتزار سے ہم ایک تے ایک تے ایک رہیں گے آج کا مجمع یہاں پہ ختم نہیں ہوا پاری عثمان صاحب نے اٹھالیس گھنٹے کے بعد کیے اٹھالیس گھنٹے کے بعد مردانہ اس میں دوبارہ میٹنگ کال کریں گے اگر انہوں نے واپس لے لیا ہم وزیرالہ ہاؤس پہ پریس کلپ پہ افجاج کریں گے اور کراچی میں بسنے والے سارے پارٹیوں سے اپیل کریں گے یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے ہم پیڈی ام کا حصہ ہے اگر کراچی میں بسنے والے اردو بولنے والے بھائی اپنے ساتھ سیٹوں کو ادھر کریں تو یہ حکومت بھی دھرم کر کے نیچے آئے گا ہم خالی خات نہیں ہیں ہم خالی خات نہیں ہیں موجودہ حکومت کی چابی ہمارے جیب میں ہے جیسے ہمارے افجاج تھا کراچی کی چابی ہمارے جیب میں ہے آج سنوں آج سنوں اگر میرے ساتھ یہاں اردو بولنے والے پشتو پنجابی سنی بولنے والے کراچی کے مظلوم عوام ایک ساتھ ہو جائے تو خدا کی قسم پاکستان کی چابی ہمارے جیب میں تقاضہ آپ سے تقاضہ آپ سے سوال آپ سے کرنا آپ میں ہے ہمیں بائچارہ محبت جائے ہم بجہان کی پیورکار ہیں ہم آدم تشدر پر یقین رکھتے ہیں ہم نان وائلس پر یقین رکھتے ہیں ہمیں سب بائی بائی اگر ہم یہ آواز دے شاید دشمنت کی کلیجے بھی درد اٹھے گا لیکن کراچی والوں ہم سب سے مل گئے غلطی عقی جس کی وجہ سے کراچی اس حالت میں پہنچا مزید ہم اور تفریق کا تفریق نہیں ہوں گے کراچی مجاہد کالوری کا مسئلہ میرا مسئلہ قاموش کالوری کا مسئلہ میرا مسئلہ قید آباد لینگین کا مسئلہ میرا مسئلہ نارتنات آباد کا مسئلہ میرا مسئلہ ہم سب مل کر کے یہ جو آج آواز دے رہے میڈیا کے توسر سے کہ حکمنا سوچ لے اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو یہ رویہ ہمیں پل پارٹی کر رہی ہے یہ رویہ ڈاکم کا ہے وہ زمینوں کو قبضوں کا وہ کریپشن پہ جو ٹکداری نظام رکھا ہے آپ بلدیاتی انیکشن کیوں نہیں کروارہے ہو آپ غریبوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے ہو آپ کی اور بلحاشی نہیں چلے گی ہم دیمان کرتے ہیں کہ فٹا وڈ پورن بلدیاتی انیکشن کرے اور نشتے اداروں کو اختیارات دیا جائے جب تک بلدیاتی انیکشن نہیں ہوگا ہمارے نشتے عوام کو اختیارات نہیں ملے گا ہم پورا کراچے کے سطح پہ احتجاج کریں گے اور ہم حکومت وقت سے اپنا حق ضرور لیں گے لہٰذا میں آپ پہ زیادہ پہ میں لوں گا مجھے آج پشیل ہوئی کہ آج کا جو جلسہ ہے مجھے آج کا جو جلسہ ہے